بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو فیراؤن کی ہلاکت کے بعد قوم بنی اسرائیل اس کے پنجے سے آزاد ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خدا بند کریم کا یہ حکم نامہ ملا کہ وہ چالیس راتوں کا کوہ تور پر اعتقاف کھنے اس کے بعد انہیں تورات دی جائے گی چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ تور پر چلے گئے اور بنی اسرائیل کو اپنے بھائی حضرت حارم علیہ السلام کے سپرد کر دیا آپ علیہ السلام چالیس دن تک دن بھر روزہ دار رہتے اور ساری رات اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے پر ادھر سامری کو بنی اسرائیل کو گمرہ کرنے کا موقع مل گیا تھا بنی اسرائیل میں یہ نہائی گمرہ کن آدمی تھا اس کی ماں نے برادری میں رسوائی اور بدنامی کے در سے اس کو پیدا ہوتے ہی پہار کے ایک گھر میں چھوڑ دیا تھا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس کو اپنی انگلی سے دودھ پلا پلا کر پالا تھا اس لیے یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پہچانتا تھا محترم ناظرین اس کا پورا نام موسیٰ یعنی موسیٰ سامری تھا اور اس وقت کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام بھی موسیٰ تھا سامری کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پالا تھا جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فیرام کے محل میں فیرام کی بیوی حضرت آسیا نے کی تھی خدا کی شام دیکھئے کہ فیرام کے گھر پرورش پانے والے موسیٰ علیہ السلام تو خدا کے رسول بنے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کا پالا ہوا موسیٰ سامری کافر ہوا اور بنی اسرائیل کو گمرہ کر کے اس نے بچڑے کی پوجہ کرانی شروع کر دی تھی اس بارے میں کسی عارف یعنی کسی صوفی بزرگ نے کیا خوب لکھا ہے جب کوئی آدمی عزل سے ہی نیک بخت نہیں ہوتا تو وہ نامراد ہی رہتا ہے اور اس کی پروشکنے والے کی کوششیں اور ساری سعی ناکام اور نامراد ہی رہتی ہے جن جنوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی طور پر اعتقاف کر رہے تھے سامری نے آپ کی غیر موجودگی کو غنیمت جانا اور یہ تکنا برپا کر دیا کہ اس نے بنی اسرائیل کے سونے چاندی کے زیورات ملا کر ایک بچڑا تیار کیا ہے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑوں کی تدموں کی خات جو اس کے پاس محفوظ تھی اس نے محفوظ بچڑے کی موں میں ڈال دی تو وہ بچڑا بولنے لگ پڑا تھا پھر سامری نے مجمع عام میں یہ تقریر شروع کر دی کہ اے بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا سے باتیں کرنے کے لیے کوئے طور پر تشریف لے گئے ہیں لیکن خدا تو خود ہم لوگوں کے پاس آ گیا ہے اور بچڑے کی طرف اشارہ کر کے بولا کہ یہی خدا ہے سامری نے ایسے گمرہ کن انداز سے تقریر کی کہ قوم بنی اسرائیل کو بچڑے کی خدا ہونے کا یقین آ گیا اور وہ بچڑے کو معبود کے طور پر پوجنے لگے بارہ ہزار آدمیوں کے سوا سارے قوم نے چاندی سونے کے بچڑے کو بولتا دیکھ کر اس کو خدا مانا اور اس کی آگے سر بسجود ہو کر اس بچڑے کو پوجنے لگے جس کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں کچھ اس طرح آیا ہے اور موسیٰ کے بعد اس کی عوم اپنے زیونوں سے ایک بچڑا بنا بیٹھی وہ بے جان اور گائے کی طرح آواز نکالتا تھا ناظرین گرامی جب چالیس دنوں کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا تعالی سے ہم کلام ہونے کے بعد توفہ خدا بندی یعنی تورات مقدس لے کر بستی میں تشریف لائے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ وحدہو لا شریک کی عبادت کو چھوڑ کر قوم تو بچڑے کو پوجھنے میں مصروف عمل ہے تو آپ پر بہد وغزب و جلال تعالی ہو گیا آپ نے جوش وغزب میں اپنے بھائی حضرت حارون علیہ السلام کی داری اور اس کے سر کے بعد پکر کر گسیٹنا شروع کر دیا اور فرمانے لگے کیوں تم نے ان لوگوں کو اس کام سے نہیں روکا تھا حضرت حارون علیہ السلام معذرت کرنے لگے کہ جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے اے میرے ماں جائے قوم نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ مجھے مار دالیں تو دشمنوں کو نہ ہنسا اور مجھے ظالموں میں نہ ملا حضرت حارون علیہ السلام کی معذرت سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ کچھ ٹھنڈا ہوا اس کے بعد آپ نے اپنے بھائی حضرت حارون علیہ السلام کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا فرمائیں پھر آپ علیہ السلام نے اس بچڑے کو توڑ پھوڑ کر ریزہ ریزہ کر دیا اور دریا میں بہا دیا تھا محترم دوستو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہوا کہ جن لوگوں نے بچڑے کی پرستش نہیں کی تھی وہ لوگ بچڑا پوجنے والوں کو قتل کر دیں چنانچہ ساملی سمیت بچڑے کی پوجا کرنے والے تمام افراد کو قتل کر دیا گیا تھا اللہ تعالیٰ کی قوم بنی اسرائیل پر رحمتوں اور شکت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ مشرقین کی حراکت کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے باقی ماندہ قوم بنی اسرائیل کے لیے یہ حکم نازل ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ستر آدمیوں کا انتخاب کر کے کوئی تور پر لے جائیں اور یہ سب لوگ بچڑا پوجنے والوں کی طرف سے معذرت طلب کرتے ہوئے یہ دعا مانگیں کہ بچڑا پوجنے والوں کے گناہ ماف ہو جائیں گے چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چن چن کر اچھے اچھے یعنی نیک شیرت ستر آدمیوں کا انتخاب کیا اور ان کے ہمرا کوئی تور پر تشریف لگے تھے تاکہ یہ لوگ مل کر دعا کریں اور اپنے مقتولین کی مقفلت کراسکے ناظرین گرامی جب لوگ کوئی تور پر معذرت کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی اے بنی اسرائیل میرے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں میں نے ہی تم لوگوں کو فیراؤن کے ظلم سے نجات دیکھ کر تم لوگوں کو بچایا ہے لہذا تم لوگ فقط میری ہی عبادت کرو اور میرے سوا کسی کو مت معبود بناو جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت اور کرم نوازی کی انتہا کی وہاں قوم بنی اسرائیل نے اپنی ڈٹائی کو ایک لمحہ کے لیے بھی ترک نہ کیا تھا اللہ تعالیٰ کا یہ دعا والا اور مغفلت والا کلام سن کر یہ ستر آدمی ایک زبان ہو کر کہنے لگے اے موسیٰ ہم ہرگز آپ کی بات نہیں مانیں گے جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے نہ دیکھیں یہ ستر آدمی اپنے زد پر بلکل اڑے رہے کہ ہم کو خدا قدیدار کروائیے ورنہ ہم ہرگز آپ کی بات نہیں مانگے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو کافی سمجھایا مگر وہ نہ مانے اور اپنے مطالبے پر ڈٹے رہے موزرم دوستو قوم بنی اسرائیل نے بات نہ مانی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے غضب و جلال کا اس طرح ہی اظہار کیا کہ ایک فرشتہ آیا اور اس نے ایک ایسی خوفنات چیر خمالی کے خوف و حرا سے لوگوں کے دل پھٹنے لگے اور یہ ستر کے ستر آدمی وہیں کے وہیں مر گئے تھے موزرم دوستو قیل حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کفتگو کی اور ان لوگوں کے لیے زندہ ہو جانے کی دعا مانگی جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے اے میرے مالی یہ تو مر گئے اب میں اپنی قوم کے پاس جار کر کیا کہوں گا میری قوم مجھ سے طرح طرح کے سوال پوچھے گی یا اللہ ان کو دوبارہ سے زندگی عطا فروا موزرم دوستو موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا تو یہ لوگ دوبارہ زندہ ہو گئے تھے اللہ تعالیٰ ہم سب کا حمین ناصر ہو آمین سم آمین